آٹھ سال پہلے جارجیا یعنی یو ایسے میں ایک شخص ایک رات ننگا مارا ہوا زخمی حالت میں بے ہوشی کی حالت میں پایا گیا جیسے ہی وہ شخص اپنے ہوش میں آتا ہے اور اسے ہاسپٹل لے کر جائے گیا ہسپٹال میں اس کی تیمارداری کے بعد اس سے پوچھا گیا بھائی آپ کون ہے اس کی شناخت کے بارے میں اس سے سوال کیا گیا لیکن یہ شخص اپنی شناخت بھول چکا تھا انگلیش میں اسے ایمنیجیا کہا جاتا ہے یعنی وہ شخص جو اپنی میموری لاس کر دے وہ شخص جو اپنی یاداش کھو بیٹھے ڈاکٹرز نے پوری کوشش کی کہ اسے ریکاور کیا جائے اور وہ اپنی ہوش میں واپس آ جائے وہ اپنی میموری کو ریسٹور کر دے لیکن ایسا ناممکن رہا ایف بی آئی نے فنگر پرنٹس بھی اس کے کیے ایف بی آئی نے اس کا ڈی اے نے ٹیس بھی کیا لیکن بد قسمتی سے اس کی شناخت نہیں مل سکی ڈاکٹر فل جس نے ٹی وی پر ایک نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر اس کے لیے ایک شو کیا جس میں اس کا ذکر کیا گیا اسے بٹھایا گیا لیکن بد قسمتی سے ڈاکٹر فل بھی ناکام رہے پورے امریکہ میں کوئی بھی سے کلیم نہ کر سکا ڈاکٹر فل نے ایک سپیشل ایجنٹ یعنی انویسٹیگیٹر تفتیشی اس کے لیے ہائر کیا جس کو چھوڑا گیا کہ اس کی تفتیش کرو اور جانو کہ یہ کون ہے وہ بھی ناکام رہا اور پھر کیتھرین جو اس کی نرس تھی وہ اسے اپنے گھر میں لے گئی اور بڑی ہی جینٹلی بڑی ہی سافٹلی وہ اس کی تیمارداری کرتی اور کوشش کرتی کہ کسی نہ کسی طرح سے اس کی شناخت واپس آ جائے لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا آج بھی وہ شخص اپنی یاداش کے بغیر ہے آج بھی وہ شخص اپنی شناخت کے بغیر ہے آج بھی وہ شخص بلکل کسی کو نہیں جانتا مجھے لگتا ہے کئی بار ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے بہت سے لوگ اپنی زندگی میں اپنی ڈگریز کو شناخت بناتے ہیں بہت سے لوگ اپنی لائف میں اپنے سٹیٹس کو شناخت بناتے ہیں اپنے پہناوے کو شناخت بناتے ہیں اور اپنے اپنے رنگ و نسل کو ذات پات کو اور اپنے سٹیٹس کو شناخت بناتے ہیں اور تو اور کچھ لوگوں کے نزدیک ایک ہیوی پاسپورٹ ایک اچھا پاسپورٹ جو ہے یہ ان کی شناخت بن چکا ہے لیکن بہت سے لوگ اس شناخت سے آج بھی دور ہیں جس شناخت کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں بائبل مقدس میں عمال کی کتاب اس کے چوتھے باب کی تیرہ آیت میں لکھا ہے جب انہوں نے شاگردوں کی دلیری دیکھی یوہنہ اور پترس کی تو پھر انہیں جانا کہ یہ تو انپڑ اور نواقف شخص ہیں پھر انہوں نے جانا نہیں یہ تو مسیح کے ساتھ رہے ہیں جی ہاں میرے عزیزو یہ ہے آپ کی میری شناخت جی ہاں ناظرین فیبروری ٹونٹی ٹونٹی ٹو کا یہ مہینہ ہمارے لئے سیکھنے کا مہینہ ہے جس میں ہم مسیح میں میری شناخت پورا مہینہ اس پر سیکھنے کو ہیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس مہینے میں ہم ہر روز ہر اتوار میری شناخت مسیح میں اس کے بارے میں سیکھیں گے آپ اس میں سے کسی سنڈے کو بھی میس مت کیجئے بلکہ ہر سنڈے میری مسیح میں شناخت پر سننے کے لئے ضرور آئیے آئیے دعا کرتے ہیں خداوند آسمانی باپ ہم اس مسیح کے نام سے جب اس پورے مہینہ میں میری مسیح میں شناخت پر ہم بائبل کی تعلیم لینے کو ہیں تو خداوند تو ہمیں کسرس سے بلیس کرنا کسرس سے استعمال کرنا اور کلام مقدس میں سے میں اپنی شناخت جان پاؤں اور خداوند اس پورے مہینہ میں میں مسیح میں میری پہچان پر سوچ و بچار کروں اور خداوند جب میری شناخت مسیح ہے تو میں پاورفل ہوں میں جیتا ہوا ہوں میں ہارا ہوا نہیں ہوں خداوند میری دعا ہے کہ وہ تمام لوگ جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی اپنی مسیح میں شناخت کی وضاحت کرتے چلے جائیں تیری شکر گزاری کرتے ہیں اور یہ دعا تیرے بیٹے یسو کے نام سے مانگتے ہیں آمین تیری شکر گزاری کرتے ہیں موسیقی